سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں نظیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک تو دوستو آج بات کرتے ہیں گریگ ایڈیسی انورٹر کے ایرر کورڈ کے بارے میں جس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ ایس سی ایرر کورڈ جب بھی ڈسپلی پہ آجائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ایس سی ایرر کورڈ جب بھی آجائے ڈسپلی پہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی نے اس میں اس کا نام رکھا ہے اس کو نام دیا ہے جی پی ایف سی ایرر کورڈ یا پی ایف سی پوٹیکشن ایرر کورڈ تو پی ایف سی کیا چیز ہے اور یہ کیوں آتا ہے تو سب سے پہلے پی ایف سی پہ بات کر لیتے ہیں تو پی ایف سی جو ہے وہ ہے جی پاور فیکٹر کریکشن تو پاور فیکٹر کریکشن کیا چیز ہے تو اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے پاور فیکٹر کریکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور دوستو اب ویڈیو کو ہم دو ایسوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک ایسے میں آپ کو بتائیں گے کہ پی ایف سی یا پاور فیکٹر کریکشن کیا چیز ہے اور اس کو آپ گراف کے ذریعے آپ کو بتائیں گے اور دوسرے ایسے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پی سی پی میں کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہیں تو چلتے ہیں پہلے آپ کو گراف کے ذریعے یہ سب کچھ ڈیٹیل دیتے ہیں کہ پی ایف سی کیا چیز ہے اور اب دوستو ہم ایک گراف کو ڈرا کر لیں گے دیکھیں گراف کچھ اس سے بنائیں گے دیکھیں یہ گراف آ گیا اب جو سائنوسوڈل ویوز ہوتی ہیں الیکٹری کی کچھ اس طرح سے کام کرتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا اس چیز کا تو یہ کچھ اس فارم میں یہ کام کرتی ہیں یعنی کہ جو الیکٹرک ہے اس ویوز کو سائنوسوڈل ویوز کیا جاتا ہے اب یہ ویوز دیکھیں ہاف سائیکل اس کا اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ہاف سائیکل اس کا نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس طرح یہ کانٹینیوٹی کانٹینیو اس طرح سے اس پوزشن میں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ 50 ہرٹ 60 ہرٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں مختی ملکوں میں مختلف ہے اب اس میں جو مین چیز ہے جب الیکٹرک تو آپ کی یا وولٹیج یہ ہے وہ بلکل ٹھیک آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کرنٹ بھی فلو کر رہا ہوتا ہے تو جو کرنٹ ہے اگر تو وہ اپنے اس پوزشن میں ہوگا اور اس پوزشن میں ہوگا وہ اور اس طرح کانٹینیو اس طرح اوپر نیچے کام کر رہا ہوگا تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سسٹم یا جو تریکی کار کریٹ کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں پی ایف سی کریکشن اور وہ جو پی سی بی میں اس کو جرنیٹ کیا گیا ہے تاکہ ان سپائکس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے سکے تاکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ دوستو اب اس میں اس کو کرنا کیا ہے جب وہ اس میں سپائکس آگئے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری سانو سیڈل ویوز ہے جو ہمارا کرنٹ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے اس کے اندر موو رہے اور اس کے ساتھ سموتھ رہے تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں پی ایف سی کریکشن کی سسٹم تو آپ کو چلتے ہیں پی سی بی کی طرف لے کے چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پی سی بی میں یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیسے ٹھیک کرتا ہے اور جب خرابی آ جاتی ہے تو کیا چیز اس میں ٹھیک کرنی ہوتی ہے اور اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ پی سی بی میں آپ کو آپ نے یہ جو سپائس آئے ہیں یعنی کہ الیکٹرک جو وولٹیج ہیں اور جو کرنٹ ہے ان دونوں میں مسئلہ آ سکتا ہے تو اگر دونوں میں فلکچویشن آئے گی تو یہ جونٹ جو ہے آپ کو پی ایف سی ایرر یا ایچ سی جو ہے وہ ڈسپلی پر شو کرے گا تو چلتے ہیں پی سی بی کی طرف اور آپ کو پی سی بی میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں اور کیا کیا چیزیں خراب ہو سکتی ہیں اور دوستو پی سی بی میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک سیجیشن دوں گا کہ آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ہمیشہ اس چیز کا چانس رہتا ہے کہ آپ کا یونٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کی جو یونٹ کو الیکٹرک جا رہی ہے اس کو مکمل طور پر دسک نیک کر دینا ہے اور پندہ سے بیس منٹ یا ہاف گھنٹ ہاف آور تک اس کو جو ہے وہ ڈسمنٹر رکھیں اس کو لگائیں نہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے الیکٹری دے دے اور سٹارٹ کر کے دیکھیں اگر تو وہ ٹیمپریری پرابلم تھی تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یونٹ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا لیکن اگر وہ پرمنٹ پرابلم ہے تو تب ہی وہ ایسی ایرر دوبارہ سے دے گا تو پرمنٹ پرابلم کی وجہ سے پھر آپ کو پی سی بی چیک کرنا ہوگا کہ پی سی بی میں کیا مسئلہ ہے اور دوستو اب آپ کو بتائیں گے پی سی بی میں آپ نے کیا ٹیس کرنا ہے تو یہ ہے جی گری کا ڈیسی انویٹر ایک نشہ کا ڈیٹرن کا پی سی بی اور ڈور پی سی بی تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مین سپرائی ضرور چیک کر لینی ہے کہ یہاں پہ مین سپرائی بلکل ٹھیک ہے والٹیجز اپ اینڈ ڈونٹوں نہیں ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پہلے یہ کریک کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آگے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے جو اپنے چیز چیک کرنی ہے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ یہاں پہ انڈکٹرز لگے ہوئے ہیں دو انڈکٹرز ہیں یہاں اس یونٹ میں تو دونوں کو اپنے یونٹ سے نکال لینا ہے اور ان کو الگ لگ ان کی جو ملٹی میٹر سے اپنے چیک کر لینا ہے کہ دونوں پوائنٹس پہ جو ان کی ریزیسٹنس ہے ریزیسٹنس ویلیو وہ تو کچھ اومز ہونی چاہیے اگر اسے زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں ریزیسٹنس زیادہ ہو چکی ہے تو یہ فالٹی ہو سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ برکل ٹھیک ہے لیکن اس کو یونٹ سے مطلب کہ پی سی بی سے باہر نکال لیں اس کو نکال کے پھر اس کے ہوئے چیک کریں اس کے بعد اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹے کپیسٹرز لگے ہوئے ہیں اگر ان میں کوئی فلیکٹویشن یا کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر بھی یہ مسئلہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کو بھی نکال لیں ان کو چیک کر لیں اس کے بعد اگر یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ سسٹم جب یہاں سے آگے چلتا ہے والٹیجز اور کرنٹ آگے بڑھتا ہے تو یہ ایسی پیوریفیکیشن کے لیے یہاں پہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہی جو سسٹم ہے اس کو الیکٹرک کو یا والٹیجز کو دے دیتا ہے ہوگی کہ اگر اس میں کوئی اپنڈ ڈون ہے فلیکٹویشن ہے یا کوئی اس میں ڈیمیج آگئی ہے تو یہ مسئلہ کر سکتا ہے تو اس کو چیک کر لیں کیونکہ اس کا کام ہے کہ والٹیجز کو ایسی سے ڈی سی کی طرف کنورٹ کرنا لیکن ساتھ ساتھ اسی میں سے کرنٹ بھی گزر رہی ہوتی ہے تو اس کو چیک کر لیں کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ اپنڈ ڈون تو نہیں کر رہا کوئی شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو سپلائی ہے وہ چلی جاتی ہے یہ دو وائرز لگی ہوئی ہیں تو یہ وائرز جو ہیں وہ ریکٹر کے ساتھ پھر انسٹال ہوتی ہیں تو یہاں پہ آکے ایک اور کام جو ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ تین کپیسٹرز آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں لگے ہوئے تو یہ تینوں کپیسٹرز کا کام ہے کہ الیکٹرک کو بوسٹ کر دیتے ہیں مطلب کے وولٹیجز کو بوسٹ کر دیتے ہیں یہاں سے دو سو بیس دو سو تیس وولٹس آ رہے ہوں گے جو دو انٹسائٹ جو دونوں پوائنٹس ہیں وہاں سے دو سو بیس دو سو تیس وولٹس آ رہے ہوں گے اور یہ جو آؤٹسائٹ پہ جو دونوں کنیکشنز ہیں یہاں پہ چونکہ یہ کپیسٹرز کے ساتھ لگے ہوں ہیں تو یہاں پہ دو سو تیس 320 وولٹس سٹینڈ بائی پہ اور 380 وولٹس جب رننگ پوزیشن میں یہ یونٹ ہوگا تو اس وقت ہونے چاہیے اگر یہاں پہ سٹینڈ بائی پہ 320 وولٹس آ رہے ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے کیا چیک کر لینا ہے کہ یہ جو رییکٹر ہے ان تاروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ رہا جی رییکٹر تو اس رییکٹر کا کام ہے ڈی سی سپرائی کو پیور کرنا یا اس کے جو کرنٹ ہے اس کو پیور کرنا تو پھر یہاں پہ ہمیں ڈی سی سپرائی کو یہ چیک کرنا ہوگا اس رییکٹر کو اس رییکٹر کو چیک کرنے کا طریقہ ہم پہلے سے بتا چکی ہیں اس پہ ہماری already ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو جو رییکٹر ہے چیک کرنا اور اس پہ کام کرنا آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو چیک کر لیں اگر یہ فالٹی ہے یا اس کے میں رزیسنس بہت زیادہ شو کر رہا ہے اس کو چینج کر لیں تو آپ کا یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے دوستو اگر تو یہ کپیسٹرز جائیں یہ بھی خراب ہے تو پھر بھی جو والٹیجز ہیں وہ تو آپ کو صحیح نظر آئیں گے لیکن اگر ان میں کوئی شارٹ سرکٹ ہے کوئی مسئلہ آ چکا ہے تو بھی یہ مسئلہ کر سکتے ہیں تو ان کو نکال لیں سسٹم میں سے پی سی بی میں سے نکال کے تو ان کو چیک کر لیں اگر تو یہ کوئی والٹیجز یعنی کہ اپنا ان کی جو کپیسٹنس ہے وہ کمزور ہو چکی ہے تو ان کو چینج کر دیں تاکہ جو سسٹم ہے اس میں سے جو سپائکس ہیں ان میں سے جو فلیکچویشن ہے وہ ختم کی جا سکے اور یونٹ کو دوبارہ سے ورکن کنڈیشن میں واپس لیا جا سکے اس کے بعد اگر اس کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا چک کرنا ہے یہی جو چک کرنے ہیں تو وہ کیسے چک کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ملٹی میٹر لے لینا ہے ملٹی میٹر کو آپ نے ڈائیوڈ سیٹنگ پہ لے جانا ہے دیکھیں ڈائیوڈ پہ ہم لے گئے اب ڈائیوڈ پہ لے کے جا کے تو دونوں وائرز کے ساتھ باری باری والٹیجز اس پہ چک کرنے ہیں تو پہلے دیکھیں ایک وائر کو ہم نے اٹیچ کر لیا پھر ہم نے اس کی پوزیٹیو پوائنٹس پہ ہم نے چیک کر لیا دیکھیں پوزیٹیو پوائنٹس پہ جب ہم نے ٹچ کیا تو یہ دیکھیں دکھا رہا ہے جی 0.416 وولٹ اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب اس کو اسی پوائنٹس سے ہم اس کے نیگٹیو پوائنٹ یا نیوٹر کو چیک کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ کچھ وولٹیج بن رہے ہیں اور پھر یہ ختم ہوگے اس کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ بھی بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اسی طرح سے اس کو ہم نے ریورس کر لینا ہے وائٹ کو پھر اس طرف چیک کر لیں یہاں پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی وولٹیجز نہیں نیوٹر آنے چاہیے نیگٹیو اور پوزیٹیو کی بات کر رہا ہوں پھر اسی طرح سے آپ نے چیک کر لینا ہے الٹا کر لینا ہے پروپس کو پروپس کو الٹا کر لیا پھر دوبارہ سے اس کو پوزیٹیو پہ لگایا تو کسی قسم کے وولٹیجز نہیں ہونے چاہیے اور اب یہاں پہ دیکھیں 0.97 وولٹیجز آنے چاہیے تو یہاں پہ اگر 0.7 وولٹیجز ہیں نیگٹیو پیٹن لگانے کے بعد تو یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو وولٹیجز ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس چیز کے ہیں یہ وولٹیجز جو ہیں IGBT اور جو ڈائیوڈ ہے وہاں سے آ رہے ہیں اس کے بعد اس کو آپ نے دوبارہ سے چیک کر لینا ہے اور پھر سے دوبارہ سے پوزیٹیو اور پھر سے نیگٹیو تو کسی قسم کے کوئی وولٹیجز نہیں ہونے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے بلکل ٹھیک ہے اور صحیح کام کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اگر یہاں پہ کچھ دکھائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ یا تو آئی جی پیٹی شارٹ ہے یا ڈائیوڈ شارٹ ہے تو ان دونوں میں سے چیز کو چیک کرنے کی پھر ضرور پڑے گی تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں